ہوتی ہے جوانوں میں اکابی روح سب پیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اب میں یوم اقبال کے موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لئے ہم آت سمی کو دعوت دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مہتر مصادر اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج میں آپ کو اقبال کے فلس بھائی خودی کے بارے میں بتاؤں گا خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اسلام کا طالب پاسبان حرام پہکر احساس عظیم و فکر منفضل و آفاقی شائد جنہیں قومی نہیں بلکہ پورا عالم شائر مشرق اور عقیم العمد کے نام سے جانتا ہے جس نے قوم کو شعور و آگائی کا جامع شیری پھلایا جس کی سوچ بلند فلک کی انچائیوں ستاروں کی دنیائیوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے کھیلتی نظر آتی ہے جس نے اپنی دنائی اور حکمت کاملہ کی ذریعے مسلم قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا جو بدرگان دین کے کارناموں کا مطرف ہی نہ تھا بلکہ انہوں کا پرستار شدائی اور پیزاکار بھی تھا اگر اس کی نگاہ بسیرت میں جلا پیدا ہوئی تو یہی دورگیز رویان تھے جن کی دورگاہ سے اقبال جیسا خوشہ چین چین دنیا و آخرت کے کامیابی اور کاملانی کے گہر دامن میں اترتا ہے اور نعرہ لگاتا ہے نگاہ مرد و مومن سے بجل جاتی ہیں تقدیریں ساتھیوں خودی اقبال کا فلسفہ حیات ہے اس کو سیکھ لوگے تو اس لارے حیات پاؤگے خودی کی جلوتوں میں ہی اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمک نظر آتی ہے خودی ہی تمہیں چتاروں سے آگی دہانوں پر کمنٹ ڈالنے کے قابل بنائے گا خودی تو یہاں تمہارے قلموں میں ہی آتی ہوگی اس کی کسوٹی اور پیمانے پر پوری اترتی ہوگی اور اگر یہ خام ہے تو اقبال کا مشورہ ہے کہ ابھی اس کو کندر بنو پکتہ تر ہے گردش پہم سے جامے زندگی پکتہ تر ہے گردش پہم سے جامے زندگی چہیے حافظ خودی دوام زندگی شکریہ